جماعت اسلامی کا سند اسمبلی کے باہر بلدیاتی قانون کے خلاف دھرنا جاری موسم سرد اور تیز بارش شروع ہو گئی دھرنے کے شرکہ کا جوش اور حکومت کے خلاف زبردست نارے تاہم بارش کے باعث ہونے والی صورتحال کے پیش نظر الخدمت کی ایمبلنس بھی منگوالی گئی جبکہ دھرنے کے شرکہ تیز بارش کے باوجود انتہائی نظم و ضبط اور استقامت کے ساتھ شریک رہے وہیں بارش کے دوران امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم اور رحمان نے دھرنے کے شرکہ سے خطاب کیا اس خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے غازبانہ بلدیاتی کالے قانون کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ سرد موسم اور تیز بارش کے باوجود کالے قانون کی واپسی تک دھرنا جاری رہے گا جماعت اسلامی کراچی کے عوام کے حقوق کی جنگ جاری رکھیں گے جبکہ دھرنے کے دوران تیز بارش سے مرکزی پنڈال میں بھی پانی ٹپکنا شروع ہو گیا حافظ نئیم اور رحمان نے دھرنے کے شرکہ سے کہا کہ بزرگ اور بچے اپنے گھروں کی طرف جا سکتے ہیں اگر نوجوان بھی جانا چاہیں تو وہ بھی جا سکتے ہیں جبکہ دھرنے کے شرکہ نے گھر جانے سے انکار کر دیا اور جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا کہ فلک شگاف نارے بلند کر دیئے لائبہ خان میٹرو سیون پاکستان